اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں خوش شکر و معباد رکھیں آج میں آپ کے ساتھ بہت مزدے کے پراتھوں کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں یہ ایسے پراتھیں ہیں کہ آپ صبح تو پہے شام جس کو بریکفورس میں کھائیں لنچ میں کھائیں یا ڈینر میں کھائیں بہت ہی مزدے کے لگتے ہیں دہی کے ساتھ ہو یا چائے کے ساتھ ان کا اپنا مزدہ ہے تو چلے چل کے آپ ریسپی دیکھئے یہاں پہ میں پراتھے بنا رہی ہوں اور یہ کس چیز کا پراتھ ہے یہ جانے کے لیے ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھے گا اور اگر ریسپی بسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلے آپ چل کے ریسپی دیکھئے اور میں یہاں پہ پراتھے کو فرائی کرتی ہوں تو یہاں پہ بے بس آلو ہیں ان کو میں پیس لوں اور دھنیا ہے یہ میں نے کٹ لیا ہے دو ٹی بل سپون کے قریب ہیں اور ایک عدد میں اس میں ہری میرش ڈالوں گی تو چلے سب سے پہلے میں ان کو پیس لوں پھر اگر آپ کو سٹیپ دکھاتی ہوں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آلو میرے اُبلے ہوئے ہیں یہ کچھے نہیں ہیں تو ان کو میں نے پیس لیا ہے ہرا دھنیا ہے ہری میرش میں نے ایک عدد ڈالیا ہے یہ ہے میرے پاس عدرک یہ میں ڈال دوں گی یہ کم زیادہ آپ کے مرضی ہے لیکن میں نے ایک ٹی سپون بھر کے میں اس میں ڈال دا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آلو کے پراتھے میں آج کل کے موسم میں اس طرح کی تریڈیشنل چیزیں گرم گرم کھانے کا بہت مزہ آتا ہے آپ جتنے مرضی کانٹیننٹر کھانے بنا لیں میکسکن بنا لیں یا چائنیز کھا لیں جب تک اپنے کھانے نہ کھائیں تو مزہ دبالا نہیں ہوتا ایک ٹی سپون کٹی لار مرچ ہے یہ چلی گئی اس میں اور ساتھ میں اس میں ہاف ٹی سپون میں سرخ مرچ ڈالوں گی اپنے حساب سے اپنے ذائقی کے حساب سے آپ ڈالیئے یہ اس میں سرخ مرچ چلی گئی سوخہ دھنیا پاؤڈر اس میں زیادہ سا ڈالنا ہے کیونکہ اس کا مین جو ہے ذائقہ سوخہ دھنیا سے بہت آتا ہے تو اس میں تین ٹی سپون یا ون اڈ ہاف ٹیبل سپون سوخہ دھنیا دردرہ سا یہ کٹا ہوا ہے یہ ڈال رہی ہوں نمک حساب سے ذائقہ ڈالیا میں ایک ٹی سپون بھر کے ڈالوں گی ایک ٹی سپون بھر کے اس میں نمک چلا گیا ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون لیورڈ ایک ٹی سپون زیرہ سابت زیرہ اس میں جائے گا اور ساتھ میں تھوڑا ساتھ ذائقہ کے لیے بھی اور رنگت کے لیے بھی اس میں کشمیری لال مرش ہاف ٹی سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں اس میں چلی گئی اور آخر میں اس میں میں ڈالوں گی سوخی میتھی سوخی میتھی اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ اس میں ایک ٹی سپون ڈال دی سب چیزوں کو اچھی تھی کے سے آپ مکس کر لیں اور نمک مرش چکھ لیں جتنا بھی آپ کو اس میں نمک اور مرش کا کم زیادہ جو بھی کرنا ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں ہمیشہ نمک اور مرش جو ایسی چیزیں ہیں دو یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں ان کو آپ ایسے رکھیں کہ نارمر رکھیں پہلے چکھ لیں پھر آپ اس میں اس میں اضافہ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں کم نہیں کر سکتے جب تک اس میں ایک اور علو والکنی ہی ڈالیں گے تو اس لیے شروع میں ہمیشہ نمک اور مرش کو کم رکھیں تو وہ پھر چکھ کے نمک کا حساب چکھ کے کریں تو جو ادرک ڈال دا ہے اس میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ سب کچھ مکس ہو گئے اب بناتے ہیں گرمہ گرم پراتھے اور سردی کے سردی کو انجوائے کر دیں ویسے مجھے سردی بہت اچھی لگتی ہے پہن اور کے انسان سکون سے بیٹھا رہتا ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ کو کون سا موسم بسندے درمی کا بھی اپنا مزہ ہے اس میں سینے بس بہت آتے ہیں اس میں گرمی بہت لگتی ہے تو چلیں اب اس کی روٹیاں بناتے ہیں یہاں میں میں نے دو آلو کی روٹیاں کے لیے پیڑے بنا لیے ہیں اور ڈبل لیئر میں میں بناتی ہوں میں نے بہت سے پراتھوں کے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے جس کا میں لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی یا انسکرین میں دے دوں گی تو آپ دیکھے گا تو آج یہ ایک بڑا پیڑا میں نے لیا ہے آپ کو ایک سپیشل پراتھا بنانے کی ترقیب بھی بتاؤں گی بہت مزے کا بنتا ہے میرا بہت فیورٹ ہے تو لاسٹک ضرور دیکھئے گا تو پہلے چلیں آلو کے پراتھے کی تیاری کرتے ہیں اور یہ دو روٹیاں میں کیا کرتی ہوں کہ خشکے میں اس طرح ڈال کے دو پیڑے ایک ساتھ بیلتی ہوں تو ان میں آٹے زیادہ تھوڑا سا لیتی ہوں خشکہ اس کے ساتھ تو اس کو اوپر نیچے رکھ کے آپ کو ساتھ ساتھ میں ساتھ ساتھ میں آپ کو گائیڈ کروں کہ یہ دیکھیں میں نے بیلنے کے نیچے کپڑا رکھا ہوا ہے ٹاول رکھا ہوتا ہے تاکہ یہ میرا جو ہے بیلنا جو ہے یہ خسکے نہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ اس کو خشکہ زیادہ سا لگایا اور ایک ساتھ دونوں روٹیوں کو بیلوں گی تو یہ آسانی ہو جاتی ہے علیدہ علیدہ جو نیو کمر ہیں نئی بچیاں ہیں سیکھنے والی وہ تو علیدہ علیدہ سے ایسے کر کے کریں گی لیکن میں نے اس کے اندر زیادہ خشکہ لگایا ہوتا ہے اور میں ایک ٹائم پر دو روٹیوں کو کٹھا بیلتی ہوں ٹائم بچ جاتا ہے یہ دیکھیں ایک بار پھر سے میں یہ لگاؤں گی خشکہ لگاؤں گی ان کو دونوں سائیڈوں پر پلٹ پلٹ کے اور اب اس کو میں بیلوں گی تو اس طرح بیلنا بہت آسان ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دونوں روٹیوں کو ایک ساتھ بیل لیا پھر دیکھیں اگر کہی سے چپک رہی ہیں تو دوبارہ سے اس طرح پھر سے خشکہ لگا لیا اور سائیڈ چینج کر لی پھر اس کے اوپر اس کو رکھ دیا اور دوبارہ سے جتنی بڑی کرنی ہے اتنا آپ اس کو بڑا کر لیں تو ٹائم کی بجت ہو جاتی ہے اب ان کو لیٹا کر لیں گے اور یہاں پہ جو میں نے امیرزہ بنایا ہے آلو کا وہ اس میں بھریں گے کم زیادہ ڈالنا یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر پینٹ کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا کتنا ڈال رہے ہیں اور دکش کر کے آلو بہت اچھا ہو جاتا ہے اس سے روٹی آپ کی زیادہ پھٹی نہیں ہے یہاں پہ روٹی کے اوپر آلو کا میزہ میں لگا لیا اور اب یہ دوسری اس کے اوپر ڈالتے ہیں آپ سب بھی بناتے ہوں گے سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے میرا کیسے ہے میں اس طرح بناتی ہوں کچھ لوگ ایک ہی پیڑا بیل کے اس کے درمیان میں فلنگ کر لیتی ہیں لیکن میں اس طرح زیادہ اچھا لگتا ہے جو ہم نے سیکھا ہے ویسے ہی بناتی ہوں میں اس طرح بنانے میں جن کو وہ پریکٹس ہے اس طرح کس سے بنا سکتے ہیں کہ ایک بڑا پیڑا بنا لیے کہ اس کے اندر ڈال کے تو کر لیا اور اس کے کنارے بہت اچھے سے جوڑنے ہیں کیونکہ جب ہم لوگ پھر اس کو سیکھ لگے گا تو یہ کنارے کھل جاتے ہیں تو اس کو بہت اچھے سے بیل لیں ایک بار پھر سے اس میں خوشکے میں اس کو لگا لیں اور بیل لیں میں نے پراتھا بیل لیا ہے تو چلیں اس کو اب تاوے پر ڈالتے ہیں تاوہ بھی گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پر ڈال دیا ایک سائٹ سے سیکھ لگ چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا جنج کرتے ہیں اب اس کے اوپر گھی لگانا ہے اور کم زیادہ گھی آپ کی مرضی ہے کچھ لوگ بغیر گھی کے بھی بناتے ہیں تو اس کے اوپر اچھا خاصلہ گھی لگا ہوگا تب ہی یہ کرنچی کرسپی بنے گا اس کو پھلٹ لیتے ہیں اور اس کو سیکھ لیں ہلکے ہاتھ سے ہلکی آنچ سے سیکھیں گے تو یہ بہت اچھا کرنچی اور کرسپی بنے گا اب اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاوے کے اوپر ہی کافی زیادہ ہے اس لیے میں نے دوسری سائٹ پر نہیں لگایا اگر آپ نے اور زیادہ لگانا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ پراتھا تو میرا ریڈی ہو گیا ہے اب میں دوسرا بھی آلو کا ایک اور پراتھا ریڈی کر لوں اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو ایک سرپرائز دینا ہے جو پراتھا دوسرا بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے تو ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو اندرک زور دیکھئے گا اب یہاں پہ میں پراتھے کے لیے روٹی بیل رہی ہوں جو آپ کو میں نے دوسرا پراتھا سکھانا ہے ایک آلو کا بن رہا ہے پراتھا تبے پہ ہے اور ساتھ میں میں اس کو بیل رہی ہوں یہ میں آج بنانے لگی ہوں ایک سپیشل پراتھا جو ہم لوگ اکثر ناشتے میں کھاتے ہیں اور اس کا ایسے ہے یہ میرے پاس ہے زاتر یہ لیوز ہوتے ہیں جیسے اس کا ذائقہ اوریگانوں کا ہوتا ہے نا یہ بلکل ویسا ہے اب یہ ہر جگہ پہ مارکٹ میں دستیاب ہے جو لوگ ارمو مالک میں رہتے ہیں باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ یہ چیز کو جانتے ہیں تو اس طرح کا یہ زاتر والا پراتھا بنائیں بہت ٹیسٹی بہت مزے کا چائے کے ساتھ کھائیں یا آپ دہی کرائیتے کے ساتھ کھائیں یہ ٹوٹری آپ کے اپنی چائز ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح کیسے کھانا ہے بس اس کو سمپل اس طرح سے گھیل لگایا یہ سارا اس میں گھیل لگ گیا بہت اچھے طرح سے اب یہ جو ذاتر ہے نا اس کو آپ نے اس میں پھیرا دیں کم زیادہ جتنا آپ کا دل کرتا ہے اس کے اوپر ڈالیں اور اب اس کو بے آپ اس کو فولڈ کر لیں جیسے آپ کرتے ہیں اپنے دوسرے پراتھوں کو بناتے ہیں بلکل ایسے ہی آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اس کو جیسے ہم لوگ فولڈ کرتے ہیں بیسے اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے بلکل اس طریقے سے دیکھیں میرا یہ والا ذاتر والا پراتھا جو ہے یہ بل چکا ہے اب اس کو میں طبعہ بے ڈال دیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پراتھے کو بھی بلکل آپ نے ایسے ہی فرائی کرنا ہے جیسے عام پراتھوں کو آپ فرائی کرتے ہیں اور میں نے یہ والا جو آٹھا ہے نا میں نے یہ فائن آٹھا نہیں لیا جو چکی کا گھر کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ وہی آٹھا ہے تو آپ کی مرضی ہے اس کو میدے سے بنائیں یا فائن آٹھے سے بنائیں جس طرح بھی آپ جس آٹھے سے بھی بنانا چاہیں وہ آپ کی اتنی مرضی ہے لیکن یہ جو ذاتر میں ذاتر کا پراتھا بنا رہی ہے یہ اب ہر جگہ پہ سپر مارکٹس میں یہ دستیاب ہے ذاتر آپ لے سکتے ہیں یہ بہت ہیلڈی بھی ہے بہت شوق سے کھایا جاتے ہیں اس کے نان بھی بنتے ہیں تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی ہمارے گھر میں پسند کیا جاتے ہیں یہ والے پراتھے اور اکثر میں اس کو ناشتے میں ہی بناتی ہوں تو اس کو بے شک چائے کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اس کو دہی کے ساتھ کھائیں یہ آپ کی اپنی چوئس ہے ماشاءاللہ دیکھیں میرے پراتھے ریڈی ہو گئے ہیں میں اس کو کھانے لگی ہوں دہی کے ساتھ ہم لوگ اس کو دہی کے ساتھ انجوائے کریں گے آپ نے چائے بنانی ہے تو ضرور بتائیے اور انجوائے کریں ذاتر والا اور آلو والا پراتھا تو کیسے لگی آپ کو آج کی میری یہ ریسپی ضرور بتائیے گا اور اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایسی ہی نئی مزدار گرمہ گرم سے ریسپی کے ساتھ سردیو کو خوب انجوائے کریں اپنا اپنے گھر والوں کو بہت خیال رکھئے اللہ حافظ